نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ استعاق احمد اور آپ دیکھ رہے آ رہے ہیں سواغت آپ کا اتر پردیش کے بلٹن میں رکھ کریں گے تمام خبروں کی طرف اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتینات جناب پرچاکر نے شکر وار کو چترکوٹ پہنچے اور وہاں انہوں نے بی جی پی اور اپنا دل کے امیدواروں کے سمرتھن میں جن سبق اور سمبودیت کیا اور یوگی نے اپنے بھاشن کی شروعات بھگوان رام کو یاد کرتے ہوئے کی ہے اور یوگی آدیتینات نے اس افسر پر لالاپور استد مہیش والمکی کے آشم کے لیے روپے بنوانے کا وعدہ بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ لالاپور کو دنیا کا دشنے استھل بنائیں گے اور انہوں نے آگے کہا کہ رامچریت مانس کے رچیتہ گو سوامی تلسیداز کی جنو استھلی راجہ پور کو بھی وکسد کیا جائے گا اور سیم یوگی آدیتینات نے سماجوا دی پارٹی کو ڈکیتوں، مافیاؤں، دنگائیوں، پیشور مافیاؤں اور آتنکوادیوں کی سمرتھک پارٹی بتایا اور انہوں نے آگے کہا کہ ہم نے چطرکوڑ کو ڈکیتوں سے مکت کر فری زون گھوشت کر دیا اور انہوں نے کہا کہ پسلی سرکار جگہ جگہ تمنچوں کی فیکٹری لگواتی تھی اور ڈکیت پالتی تھی اور انہوں نے آگے کہا کہ پسلی سرکار میں ڈکیتوں کو فلنے فلنے کا خوب افسر دیا گیا ہے اور وہیں سماجوا دی پارٹی کی نیتا اور پور لوگ سبا سانسر ڈیمپل یادم نے شکر وار کو سراثوں میں جن سبا کی اور اس دوران انہوں نے ڈیپٹیٹ سی ایم کے شب ترساد موریا پر بڑا حملہ بولا انہوں نے کہا کہ سراثوں کی جنتا نے اپنے بیٹے کو تو دیکھ لیا ہے اور انہوں نے دھوکہ دے دیا اور اس بار سراثوں کی بہو کو جنتا موقع دینے والی ہے اور پریوار کیسے چلانا ہے اور دکھ درد کیا ہوتا ہے وہ جانتی ہے اور آپ سب کی جمعیداری لینے کو تیار ہوئی ہے اور ڈیمپل یادم نے آگے کہا کہ پلوی پہ ٹیل جمین سے جڑی ہوئی ہے اور آپ کے سممان کے لیے جمین پر تو بیٹھ جائیں گی لیکن کبھی سٹول پر نہیں بیٹھیں گی اور انہوں نے چھٹا پرشو کو مدے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کسان کے دو بیٹے ہوتے ہیں ایک بیٹا فوج میں جا کر دیش کی سیوہ کرتا ہے اور دوسرا بیٹا کھیتی کرتا ہے اور بی جے پی نے سینہ کی بھرتی نہیں نکالی تو ایک بیٹا سینے مائے جاگ نہیں سکتا اور دوسرا بیٹا چھٹا پشو سے کھیتوں کی چوکے داری کر رہا ہے کانگریس نیتہ راہول گاندی نے شکروار کو پردھان منتری ناریندر موڈی پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ دو جار چودہ کے چناب میں ناریندر موڈی نے پورے اتر پردیش میں گھوم گھوم کر دو کرون نوکریہ دینے کا وعدہ کیا تھا اور کانگریس نیتہ نے آگے کہا کہ اب جب اتر پردیش ویدان سوا کے چناب چل رہے اور پی ایم موڈی ریلیا کر رہے لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے کتنے یوہوں کو روزگار دیا اور راہول شکروار کو میٹی کے جگدیشپور میں آجیت ایک چنابی جن سوا کو سمبودت کر رہے تھے اور یوپی ویدان سوا چناب کی گھوشنا کے بعد سے یہ پردیش میں راہول گانڈی کی پہلی چنابی جن سوا تھی اور اس جن سوا کو کانگریس مہاشاچی پرینکا گانڈی نے بھی سمبودت کیا اور کانگریس کے پورو ادھیکش نے کہا کہ پردھان منتری کہتے ہیں کہ پسلے ستر سالوں میں دیش میں کچھ نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ پردھان منتری دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پسلے ستر سالوں میں امبانی اور اڈانی کلے کچھ نہیں ہوا ہے اور انہوں نے آگے کہا کہ پردھان منتری اب یوپی میں آ کر یووہوں سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ یووہوں کو روزگار دیں گے وہ یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے کتنے یووہوں کو روزگار دلائے اور دلائیں گے کی نہیں اور انہوں نے آگے کہا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پردھان منتری نرینر موڈی ووٹ کے لیے کچھ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں اور وہیں گونڈا میں ستہائیس فروری کو پانچھو اچھرن کا مددان ہون ہے اور ہر روز راجنیتک پارٹیا یہاں چنانوی دورہ کر اپنی طاقت جھوکنے میں چھوٹی ہوئے اور وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش عدیق شتوطن دیف سنگھ بھی گونڈا پہنچے اور یہاں پر انہوں نے صدر ویدان سبا کے بی جے پی پردیش عدیق شتوطن کے سمرتھن میں سالپور باجار کے وشنوپور بیریہ میں جن سبا کو سمبود کرتے ہوئے ووٹ کی اپیل کی ہے اور وہیں اکلیش عدو اور انہی وپکشی پارٹیوں کو چم کرنے سانہ سادہ اور وہیں آپ کو بتا دے کہ گونڈا میں پانچھو اچھرن کا چنانوی پرچار اب تھمنے کی اور پہنچ چکا ہے اور ستہ اس فروری کو ہونے والے مددان کے لیے شام چنانو پرچار بند کر دیا جائے گا اور اس سے پہلے سبھی رازنیتک ڈل کی نیتہ اپنے اپنے پرتیاشوں کے پکش میں جن سبای کر رہے ہیں اور اسی کے تحت گونڈا کے صدر ویدان سبا چھیت میں سالپور باجار میں وشنوپور بیریہ گاؤں پہنچے اور بھارتی جنتا پارٹی کے پردیش عدیق شتوطن دیف سنگھ نے ایک جن سبا کو سمبودیت کیا اور وہیں صدر ویدان سبا سے پرتیاشی پرتیق بھوشن شرنگ سنگھ کے لیے ووٹ کی اپیل کی اور وہیں بھارتی پردیش عدیق شتوطن دیف سنگھ نے سمازواری پارٹی پھجم کر نیسانہ بھی سادہ انہوں نے من سے کہا کہ ہم جن من کی بات کرتے ہیں اور سپا والے دل کی بات کرتے ہیں ہمارا لکش ہے گریبوں کا کلیان کرنا اور سپا کا لکش ہے گنڈوں کا کلیان کرنا میرے شاشن کا لکش ہے دنیا سے نویشک ہندوستان آوے لیکن سپا کا لکش ہے کہ دنیا سے آتگواد ہندوستان آوے اور انہوں نے آگے کہا کہ کسانوں کو بجلک لیے ترسایا ہے اور ٹیوب ویل کے کنیکشن کے لیے بھٹکایا اور گنڈوں سے جمین لٹوائی اور یوگی جی موڈی جی نے اس طرح کے کاریوں کو پوری طرح بند کروایا اور مطروں یہی یوگی شاشن ہے